بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ بلکل خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لیگل ایڈوائز ناظرین آج کا موضوع بہت اہم ہے پبلک مقامات پر پارکنگ کے حوالے سے کیا قوانین ہیں خلاف ورزی پر قانون میں کیا سزائیں ہیں اور اس حوالے سے شہریوں کو کیا حقوق حاصل ہیں آپ نے ہمارے سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بہت سے سوالات پوچھے جن کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہرے قانون اور ویری پروفیشنل آفیسر ڈی ایس پی زرفکار علی خان صاحب اسلام علیکم صاحب پارکنگ کے کیا قوانین ہیں اور کیا کسی بھی پبلک مقام پر پارکنگ کی جا سکتی ہے دیکھیں جی پارکنگ کے قوانین بڑے واضح ہیں یہ لوکل گورنمنٹ اور موٹر وہیکل آرڈیننس کے تحت جو ہے یہ پارکنگ کے قوانین بنائے گئے ہیں جس کے تحت ایک اس میں نا کامن سنس کا بڑا رول ہے پارکنگ میں ایک وہ پوائنٹ جہاں کے نو پارکنگ کا سائن بورڈ لگا ہوا ہے وہ تو واضح لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ آپ پارکنگ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ ایسے اہم اور پوائنٹس ہیں جیسے ہسپیٹل کا فرنٹ ہے کسی امرجنسی کا فرنٹ ہے اس کے علاوہ جہاں پہ ڈبل پارکنگ آپ کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ ایسی جگہ پہ پارکنگ جہاں سے کہ فائر برگیٹ کی گاڑی جو ہے وہ پانی لے سکتی ہے تو یہ ایسے اہم پوائنٹس ہیں کہ جہاں پہ پارکنگ انتہائی سخت ہے آپ ایون کے اگر فورن میں دیکھیں تو جہاں سے فائر برگیٹ کی گاڑی نے پانی لینا ہوتا ہے وہ سب سے ہائیسٹ ریٹ فائن والا وہ پوائنٹ ہے تو لہٰذا پارکنگ ایسی چیز ہے جو کہ بیسیکلی اس کا مقصد تو یہ نا کہ جو چیز ہرڈل پیدا کر رہی ہے جو رکاوٹ پیدا کر رہی ہے ٹریفک کے فلو کو روک رہی ہے تو لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے تو پارکنگ کے کمانین تو بڑے واضح اور کلیریٹی کے ساتھ کانون کے اندر موجود ہے اچھا سب شہر میں جگہ جگہ پارکنگ لوٹس بنی ہوئی ہیں پارکنگ سپیسیز ہیں عام شہری یہ کیسے سیگریگیٹ کرے ایڈنٹیفائے کرے کہ یہ پارکنگ قانونی ہے اور یہ غیر قانونی ہے اور اگر اس غیر قانونی پارکنگ میں میں کھڑی کرتا ہوں اپنی کوئی بھی سواری تو اس کو نقصان کا اندیشہ بھی ہے دیکھیں اگر تو وہ جو پارکنگ موجود ہے اور وہاں پہ کوئی ایسی کسی ڈپارٹمنٹ کی وہ پرچی جو ہے وہ اگر دے رہے ہیں اور وہ اسے اس کی بقیدہ چارج کر رہے ہیں تو وہ قانونی ہے اور جہاں پہ کہ پرچی کے بغیر ہی انہوں نے کوئی اپنے جگہ پہ اوپن پلیس کو جو ہے پارکنگ بنا کے تو وہ کیا ہوا ہے تو وہ سیدھی سیدھی غیر قانونی ہے کیونکہ جو بھی اس کے ریٹس ہوں گے وہ لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کے ریٹس طے کرتی ہے اور اس کے تحت جو ہے لوگوں سے اس کا چارج کیا جاتا ہے سر یہ بہت ایک کومن سا سوال پوچھا گیا ہے کہ لوگ پارکنگ اپنی گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور خدا نہ خاص تھا اگر پارکنگ میں کھڑی سواری گاڑی موٹر سائیکل کا نقصان ہو جاتا ہے تو اس کی بھرپائی کون کرے گا دیکھیں اگر تو اس بندے کے پاس پرچی ہے اور اس نے اس کا پے کیا ہوا ہے جیسے اگر آپ لیبرٹی میں جائیں تو آپ پہلے اس میں پے کرتے ہیں اور وہ آپ کو ایک ٹوکن دیتے ہیں اور جب آپ اینڈ پہ ایگزٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ ٹوکن کو واپس کر دیتے ہیں تو اگر آپ کے پاس پرچی ہے تو آپ کے پاس یہ سارے رائٹس موجود ہیں کہ آپ ان سے جو ڈیمیج ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں وہ اس کی ایک لوکل انکواری ہوگی وہ دیکھیں گے کہ واقعہ اس نے گاڑی کھڑی کی تھی اور ادھر واقعہ اس نے پرچی لی ہے اس کو اس نے پے کی ہے اور اگر وہ اوپن پلیس پہ اس نے کیا ہے تو وہ پھر لائر ایک لیم نہیں کر سکتا اور اگر خدا نہ خاصتہ شہری پارکنگ اپنی گاڑی کھڑی کرتا ہے اور گاڑی وہاں سے چوری ہو جاتی ہے تو اس صورتحال میں کیا سیم جو آپ نے لاو بتایا ہے اس پہ انفل فائع ہوگا دیکھیں ہم نے گاڑی کھڑی ہی اسی پرپس کے لیے کی ہے کہ اس کی سکیورٹی ہو جائے اور سیکنڈ جو ہے وہ پارکٹ ایریا جو ہے اس کے اندر کھڑی کر دی ہے تو یہ ذمہ داری تو ٹوٹلی اس کانٹریکٹر کی ہے جس نے وہ ٹھیکہ لیا ہوئے سر ایک تو یہ جو ہمارے پہلے کچھ قویسٹن سے ہمارے ڈسکریشن تھی یہ تو تھا کہ پارکنگ ہوتی کی ہے اس کا طریقہ کار کی ہے اب بات کرتا ہے کہ غلط پارکنگ کے حوالے سے اگر کسی شہری نے غلط پارکنگ کر دی ہے تو قانون میں اس کی کیا سزا ہے کتنا جرمان ہے دیکھیں اس میں جرمانہ جو اگر آپ پرانے ریٹس چیک کریں تو وہ دو سو سے لے کر ایک ہزار تک جو ہے وہ اس کا جرمانہ قانون کے اندر موجود ہے اس میں فائن ہے اس میں وہ کرتے ہیں جیسے ٹریفک جو ہے وہ اپنی اس کو پارکنگ کے غلط پارکنگ کے کورڈ میں جو اس کو وہ چلان کر دیتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے ہمارا لفٹر بھی ہیں وہ بیسیکلی ان کا تو کام ہے جہاں پہ وہ زیادہ دیر تک جو اینا وہ پارکنگ کھڑی ہے اور وہ ہرڈل کر رہی ہے تو وہ اس کو ریموو کرتا ہے تو وہ جو اس کو ریموو کرنے کے جو کاؤسٹ ہے وہ بھی ان کو وہ چار جو ان کو غلط جو پارکنگ والا ہے اس کو پے کرنے پڑتے ہیں اچھا ایک کومن سینس بھی اس میں اگزسٹ کرتی ہے اور ایک ساریف کا یہ سوال بھی تھا کہ جب آپ لفٹر سے ٹریفک پولیس آفیسر لفٹر سے وہ گاڑی کو لفٹ کریں اور اس پوری ایکسسائز کے دوران خدا نہ خاص اگر گاڑی کا نقصان ہو جاتا ہے تو اس کی بھرپائی کون کرے گا دیکھیں اس کی ذمہ داری تو وہ لفٹر جو چلانے والا ہے اس پر بنتی ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اس کے تمام ایس او پی اور پرکیشنی بیئرز جو ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کریں اور بہت ریئر چانس ہے کہ ایسا کوئی کیس ریپورٹ ہوا ہو ادروائز تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے اچھا زلفکار صاحب اگر کسی بندے نے ویڈاوڈ پارکنگ یا ایک ڈیزگنیٹڈ پارکنگ کے علاوہ اپنی گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے روڈ پہ پبلک مقام پر کہیں بھی بھی اور اس کی گاڑی چوری ہو جاتی ہے تو اس صورتحال میں قانون کیا کہتا ہے کہ کیا ایک ایف آئی آر تو درج ہوگی لیکن کیا اس شخص کی اخلاقی ایک ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ ایسی جگہ پر اپنی گاڑی نہ کھڑی کرتا جس سے نقصان کا اندیشہ ہوا ہے دیکھیں جی جس کا نقصان ہو گیا اس کی ذمہ داریاں تو ساری اس لحاظ سے بیچارے نے نقصان تو فیس کر لیا کہ گاڑی سے وہ محروم ہو گیا تو اب اس پہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اخلاقی ذمہ داری تھی کہ یہ اس کا خیار رکھتا ہے یا کوئی شخص کیا چاہتا ہے کہ میری گاڑی چوری ہو تو یہ اصل میں تھوڑی سی کہتے ہیں نا ہماری غفلت ہو جاتی ہے کہ ہم گاڑیاں پارکنگ میں نہیں کھڑی کرتے اور تھوڑی دیر سمجھتے ہیں کہ شاید ہم تھوڑی دیر کے لیے جا رہے ہیں بس دو منٹ آیا دو منٹ آیا اور اسی دو منٹ کے اندر جو ہے وہ کھاروائی ڈل جاتی ہے اچھا کیا شہر بھر میں یا پورے پنجاب کے اگر بات کی جائے کیا پورے شہر میں جو پارکنگ کی فیس ہوتی ہے وہ یقصہ ہوتی ہے یا it varies from point to point دیکھیں جی اس کے جو rates ہیں وہ local government طے کرتی ہے اور depend کرتا ہے کہ وہ ٹھیکا وہ area وہ کترے پہ گیا ہے وہ جس حساب سے اس کا ٹھیکا جاتا ہے تو اس حساب سے پھر وہ rate جو ہیں اس کے adjust کی جاتے ہیں اچھا اگر کسی شہری کو یہ شکایت ہے کہ اس سے زیادہ over charging کی گئی ہے یا اس کو وہ پرچی نہیں دی گی تو کہاں پر وہ شکایت کر سکتا ہے وہ local government کے جو representative ہیں ان کے پاس بھی complaint کر سکتا ہے اور even کہ وہ traffic والوں کے پاس بھی complaint کر سکتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک ادارہ ہے پولیس بھی ایک ادارہ ہے تو وہ اس کی شکایت concern department تک ضرور پہنچائیں گے اور اگر کوئی شہری اپنی گاڑی سواری کسی ایسی parking میں کھڑی کر رہا ہے جو ایک private entity ہے private ownership ہے اس کی اگر وہاں سے اس سے over charge کیا جاتا ہے یا اسے منمانے پیسے مانگے جاتے ہیں تو اس حوالے سے وہ کہاں پہ شکایت کرے ملکل وہ اس میں local government پہ جا سکتا ہے وہ اس کی جگہ even کے اگر وہ اس نے اجازت نہیں لی ہوئی اور اس کی permission نہیں ہے اور وہ جگہ declare نہیں ہوئی ایسے parking تو local government اس کے خلاف action لے سکتی ہے بہت شکریہ ڈی ایس پی زلفکار صاحب آپ کے قیمتی وقت کا یہ تو ناظرین یہ تھے آپ کے سوالات parking کے حوالے سے جو آپ نے ہمارے social media pages ہمارے facebook handle پنجاب safe cities اور ہمارے twitter handle پی ایسی اے safe cities پر پوچھتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا شو پسند آیا ہوگا اس حوالے سے اگر آپ کی مزید questions ہیں تو آپ سیم جو میں نے آپ کو ہینڈلز بتائیں safe city پی ایسی اے safe cities ٹویٹر اور پنجاب safe cities فیس بک پر آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دید یہ اجازت پی ایسی اے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے